السلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وسیر وسیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک بیرش ڈیورجن فرینڈ جب بھی ڈیورجن بنتی ہے آپ کے چارٹ کے اوپر تو دو طرح کی ڈیورجن ہو سکتی ہے ایک کو ہم بیرش ڈیورجن بہتے ہیں ایک کو ہم بولش ڈیورجن بہتے ہیں تو ابھی جو ہم آپ کے سامنے ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بیرش ڈیورجن ہے تو فرینڈ بیرش ڈیورجن کی کیا ہے کس طرح ہم انڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ان کی کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پچان سکتے ہیں تو فرینڈ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیرش ڈیورجن میں آپ کی جو پرائیس ہے جو آپ کے چارٹ کی پرائیس ہے وہ آپ ٹرینڈ میں چل رہی ہوتی ہے ترینڈ آپ کا ہوتا ہے اور آپ کا اسی لیٹر کا opini ہے آپ کے انڈیکیکیٹر وتاباصے میں یعنی یہ Bell 낙ر کر سکتے ہیں یہ ، فرینڈ بتا ہے تو یہ تھوڑا سا دیکھریں م سے کم اپس پر رہے ہیں ، جیسے جیسے ک asteroid اور دیکھریں آپ کو بھی جس طور پر ملے بھی جشکرات لائن یا آپ کی اور سی گفته سکتے ہیں آپ دیکھریں یہاں پہ فریز اٹھیں دیکھریں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بیریش ڈورجن بننے والی ہے تو پھر آپ بھی بیٹھ جائیں اور کسی اچھے پیٹرن کا ویٹ کریں جیسے ہی آپ کی بیریش آپ کو کینڈل اچھی ملتی ہے جو آپ کو ایڈنٹیفائی کرے کہ یہاں سے ابھی ٹرینڈ ارورس ہونے والا ہے تو آپ کو یہ یوں سمجھ لے کہ آپ کی جو ایڈورجن ہے وہ کام کر گئی اور وہاں سے آپ ایک اچھی سیل لے سکتے ہیں تو فرنٹ چلیں اس کو ابھی چارٹ پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم کچھ اگزیمپل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کی ایڈنٹیفیکیشن کرنے کے بعد ہم ایک اچھی ٹرینڈ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جی فرنٹ تو ابھی ہم لائٹ چارٹ پر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو چارٹ ویل ہے وہ ہے گوڑ کا ہے اور ہم نے یہاں پہ ڈیلی کو سیلیکٹ کیا ہے ڈیلی کا ٹائم فریم جو ہے وہ سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک ایسی ڈورجن مل رہی ہے جو لانگ ٹرم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا جو انڈیٹیٹر ہے آپ کا جو اسیلیٹر ہے لور ہائی لگا رہا ہے اور آپ کا جو چارٹ ہے آپ کی جو پرائس ہے وہ ہائر ہائر لگا رہی ہے تو یہاں بہت سا ڈیفرنس آ گیا تو یہاں آپ جیسے یہاں پہ اس طرح کا سیچویشن آپ ملے تو آپ بالکل تیار رہیں کسی لیے تیار رہیں کہ جیسے کوئی ایسی کوئی آپ کو کینڈل ملتی ہے کوئی آپ کو بیریش کینڈل جو پیٹرن بناتی ہے تو یہاں پہ آپ ایک اچھی ٹریل لے سکتے ہیں بہت پاور فول ہو سکتی ہے کیونکہ ایک تو آپ کو پیٹرن مل گیا سیل کا اور دوسرا آپ کو ڈورجن مل گئی تو یہاں سے آپ بہت اچھے طریقے سے لمبی ایک ٹریل لے سکتے ہیں دیکھیں فرنڈ یہاں سے مسلسل جو مارکٹ ہے مسلسل آپ کو ڈیلی کی جو ہے یعنی ایٹی ایٹ پوائنٹ گولڈ کے ہیں یعنی ڈیلی کی یہ کینڈلز ہیں ڈیلی کا ٹائم فریم ہے اور اس کے بعد ہی مارکٹ اور آل آپ دیکھ رہے ہیں ڈاؤن رہی لیکن اور آل آپ یہاں سے تو آپ ایک اچھا پرافٹ اٹھا سکتے ہیں تو فرنڈ سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ٹائم فریم ہو آپ نے کسی بھی ٹائم فریم پہ اس کو پہلے ڈونڈنے ہے کہ کوئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں پہ یہ ڈورجن بن رہی ہے تو جہاں پہ بھی یہ بن رہی ہے تو وہاں پہ بالکل تیار رہے ہیں اور آپ اپنی ایک اچھی ٹریڈ کرنے کے لیے بالکل ریڈی رہیں اور جیسے ہی آپ کو ایک اچھا پیٹن ملتا ہے ریورس کا تو وہاں سے آپ ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اسی طرح فرنڈ یہاں پہ گولڈ پہ ایک اور ہمارے پاس ایک اچھی ایک ایکزمپل ہے تو یہاں ڈیلی پہ بھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں اور اچھ پور پہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں فرنڈ یہاں پہ آپ کو ایک پرائس آپ کی اپ جا رہی ہے اور آپ کا اوسی لیٹر آپ کو اللور ہائی لگا رہا ہے اور آپ کی پرائس ہائی لگا رہی ہے تو کتنا یہاں پہ ڈیفرنس آ گیا تو یہاں پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی وقت ہی مارکٹ یہاں سے ڈراب ہو سکتی تھی اور آج ہی ہوا ہے آپ کو میں اچھ پور میں دکھاتا ہوں تھوڑی سی پکچر آپ کو بلکل کلیر نظر آئے گی کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھ پور میں ڈیلی میں تو آر ایڈ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن چھوٹے ٹائم فریم کو تھوڑا سا آپ کو زیادہ واضح نظر آئے گا کہ یہاں پہ اچھ پور میں مارکٹ آپ کو اپ رائس آپ دکھا رہی ہے اور آپ کا جو اوسی لیٹر انڈیکیٹر ہے آپ کو لور ہائی دکھا رہا ہے تو آپ دیکھیں جیسے ہی وہاں پہ ٹچ ہوئی مارکٹ اتنی تیزی کے ساتھ یہاں سے گری ہیں اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ ایچ فور میں تقریبا ففٹی تھری پوائنٹ جو ہے گوڑ گیرا ہے اتنی تیزی کے ساتھ گیرا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی ایچ فور میں کوئی نیوز بھی بڑی نہ ہو اور کسی کوئی ایسا ورڈ وائٹ کو واقعہ بھی نہ ہو کہ اتنی تیزی کے ساتھ گوڑ اتنے پوائنٹ نیچے گیرا ہو تو یہ صرف ڈورجن ہی ہے کہ آپ کو ایک بہت لمبا اور اچھا پروفٹ دیتی ہے اور یہاں سے آپ ایک اچھا انجائے کرتے ہیں تو فرنڈ اس کی آپ پریکٹرز کریں بار بار پریکٹرز کریں مختلف پیرز کو یوز کریں مختلف ٹائم فریم کو یوز کریں کم سکم جو ون آور سے لے کے آپ ویکلی تاک تو آپ یہ ڈونڈ سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو ملے آپ سمجھے کہ آپ کو ایک اچھے پیٹرن کی ضرورت ہے جہاں سے بھی یہ پیٹرن بنے تو اس کے بعد آپ اپنی سیل لگائیں اور لمبا پروفٹ لیں یہاں سے جی فرنڈ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک بلش ڈورجنس انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا وہ بلش ڈورجن ہوگا وہ بھی ہم انشاءاللہ لیدہ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ اس کی پہلے پریکٹرز کر لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم لے کے آئیں گے تاکہ اس کی بھی آپ لیدہ سے پریکٹرز کر لیں تاکہ میں نے لیدہ لیدہ اس لیے دو ٹاٹوریلس کے بنائے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں مکس نہ ہو جائیں لیدہ لیدہ اس کی پریکٹرز کریں تاکہ ایڈنٹیفکیشن ہونے میں آپ کے لیے سننی ہو تو فرنڈ یہاں پہ جو نئے فرنڈ ہیں ان کو لائیو ڈریکٹ نہیں کرنا پہلے آپ لرننگ کریں اگر افورڈ کرتے ہیں تو ہمارا جو پیٹ کورس ہے اس کو جائن کریں ادرواز ہمارا یہاں پہ یوٹیوب چینل پہ بہت اچھی چیز سٹیٹیجی موجود ہیں وہاں سے سیکھیں جب وہ سیکھ جائیں تو تب جا کے لائیو کونڈ بنائیں اور تب کریں تاکہ لاؤسز سے بچا جائے فرنڈ یہاں پہ ہمارا ورسا موجود ہے اس کے ذریعے آپ ہمیں کوئی میسج کر سکتے ہیں کہ سوال پوچھ سکتے ہیں اور جو نئے فرنڈ ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری جو نئے نئے ویڈیو نئے نئے ٹاپک آ رہے ہیں آپ تک ٹائم پہ پہنچئے اور آپ پورا فیدہ اٹھا سکیں تو فرنڈ جو آپ کے دوست ایس فیڈ میں لاؤس کر رہے ہیں یا وہ نئے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس نالے سے میکسیمم فیدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک ساتھ تب 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 آپنا بات خیار رکھیے گا اللہ حافظ